فُمَّ بَعْثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَابِ آیَاتِنَا تو جب اتنے انبیاء کا ہم نے ذکر کیا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو جنرل کور کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفصیلی حالات جو ہیں نا وہ چھے پیغمبروں کے ہی آئے ہیں قرآن میں حضرت نو علیہ السلام صالح علیہ السلام نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام یہ ترتیب ہے ان کی زمانی یہ تین پری ابراہیمک ہیں اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خیر سینٹر میں ہے ان کا تو تفصیلی ذکر ہائی ہے اور اس کے بعد شعیو علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ حرون علیہ السلام بھی کر لیں اور لوت علیہ السلام یہ ٹوٹل ساتھ بن گئے تین آپ کہلیں پری ابراہیمک ہیں اور تین پوسٹ ابراہیمک ہیں اور ان میں سے بھی لوت علیہ السلام کا تو آلموس زمانہ حضرت عبرہیم علیہ السلام ہاں شعب علیہ السلام جائے وہ حضرت عبرہیم کی اولاد میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت عبرہیم کی اولاد میں سے ظاہر ہے بنی اسرائیل ہے سلمان علیہ السلام ہاں وہ بھی خیر لیکن وہ ایک رسول کی حیثیت سے نہیں وہ نبی کی حیثیت سے آئے تھے ثُمَّ بَعْثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِي آیا آتِنَا اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الٰ فرعون وملائی فیرون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف اس کے جو وہاں پر سردار تھے فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے انکار کر دیا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ان فساد برپا کرنے والوں کا